موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ناجرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مستقل موضوع نورِ ہدایت اور اس موضوع کے تحت ہم قرآنِ حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے تاکہ اس روشنی اور اس نور کو اپنے کردار میں اتار کر اور اپنے کردار کو اس نور سے منور کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بن جائیں ناجرین کرام اسی دعا کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآنِ پاک کا مطالعہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور نہ کمزوری دکھاؤ ہمت نہ ہارو وَلَا تَحْتَنُوا وَلَا تَحْتَنُوا اور نہ ہی غم کرو وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ تم ہی غالب رہوگے انکنتم مؤمنین اگر تم واقعتاً ایماندار ہو ناجرین کرام یہ آیت اور اس سے ماہ قبل کی آیت اور اس کے ماہ بعد کی آیت یہ آیات وہ ہیں جس میں بنیادی طور پر غزوہِ اہد پر تبصرہ کیا گیا ہے گزشتہ پرورام میں بھی اور گزشتہ سے پیوستہ پرورام میں بھی اس کی تفصیل عرض کی گئی کہ اللہ کریم نے ان آیات میں آیت نمبر ایک سوئی کس سے لے کر آیت نمبر ایک سو نوازی سورہِ عمران اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر غزوہِ اہد پر تبصرہ فرمایا ہے اور غزوہِ اہد کے بعد کے حالات میں جو منافقین کا کردار تھا اور غزوہِ اہد کے دوران جو منافقین کا کردار تھا ان کے کردار پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اہلِ ایمان کو وہ ہدایات دی گئی ہیں اور وہ رہنمائی فراہم کی گئی ہے جو مسلمانوں کے لیے اور اہلِ ایمان کے لیے کامیابی کی بنیاد کے طور پر یا بنیادی اجزاء کے طور پر یا بنیادی تیاری کے طور پر ضروری ہے لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے متقی بن کے رہنا اور پھر مادی دنیا کو صرف مادی دنیا کو مقصد بنا کر اور آخرت کو بھلا کر جو شخص زندگی گزارتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کامیابی کے منافی ہے یہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے اور مختلف اسلوب میں یہ باتیں بتائی ہیں اور پھر زمنی طور پر ایک بات یہ بھی بتائی اس سابقہ آیات کے اندر کہ جو سچے لوگ ہیں یعنی یہ بالکل ایک زمنی طور پر بات سمجھائی ہمیں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ یقیناً سچے لوگ ہیں اور جو سچے لوگ ہیں وہ بالاخرنجہ مکار کامیاب ہوتے ہیں تو غزوہِ عہد کے اندر اگر حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ تو اللہ کی سنت پہلے سے جاری ہے پہلے سے یہ طریقہ جاری ہے اور بہت سارے لوگ اروج پاتے ہیں بہت سارے لوگ زوال پاتے ہیں اور یہ ہوتا آیا ہے انبیاء کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ یعنی بعض جنگوں کے اندر بظاہر شکست کا سامنا ہو جاتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی انبیاء بھی بظاہر کسی بات میں شکست خردگی میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں لیکن انجامکار جھوٹے لوگ ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں یہ بات اللہ کریم نے زمنی طور پر بتا دی کہ اہلِ ایمان چونکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام چونکہ سچے لوگ ہیں لہٰذا بالآخر ان کو کامیابی نصیب ہوگی یہ بات زمنی طور پر پہلے بتائی گئی اب واضح طور پر بتائی جا رہی اب وہی بات یہ فرمائی جا رہی وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو کہ دیکھو ہمت نہ ہارو اور کمزوری نہ دکھاؤ وَلَا تَحْزَنُو اور غم بھی نہ کرو یعنی اگر اگر تمہیں غزوہ اہد کے اندر کوئی خاص کیفیت سے دوچار ہونا پڑا ہے اور تمہاری فتح جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ایک خاص قسم کی حضیمت کا کی صورت اختیار کر گئی زیادہ شہادتیں ہو گئیں تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا اس کی وجوہات تو بتا دیں کہ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہے اور جس نے جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی حضیمت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے تو پھر اس میں غم کھانے کی کیا ضرورت ہے اور پرشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اور کمزوری دکھانے کی اور ہمت ہارنے کی کیا بات وَلَا تَحِنُوا قَطْعَنْ ہمت نہ ہارو دھیلے نہ پڑو کمزوری نہ دکھاؤ وَلَا تَحْزَنُوا اور قَطْعَنْ غَمْ نہ کرو کامیابی کی بات ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وہی بات جو زمنی طور پر کہی تھی اشارے کے انداز میں کہی تھی اب وہ بلکل واضح طور پر بیان فرما دی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ کامیابی غلبہ تمہارا ہے اروج تمہارا مقدر ہے لیکن ایک شرط ہے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تم ایماندار ہو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو سچے تو انجام کار کامیابی اور غلبہ تو تمہارا ہے تم ہی غالب رہو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی صحابہ کرام کو کہ بلاخر کامیابی تمہیں ملے گی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کامیابی تمہاری ہے غلبہ تمہارا ہے لیکن ساتھ ایک اور شرط لگا دی اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مومن بنو گے تو کامیابی تمہاری ہے اگر مومن نہیں رہو گے تو کامیابی ہے مشروط خود بخود پورا ہو جاتا ہے یعنی بات اگر سمجھنے کی کوشش کریں ہم سب تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ کریم فتح ہمارا مقدر قرار دے رہا ہے اہل ایمان کا اور یہ ساتھ شرط لگا رہا ہے کہ شرط ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے فتح کی غلبے کی فکر نہیں کرنی چاہیے غلبہ اور فتح دینا یہ اس کا کام ہے جس میں شرط رکھی ہے شرط اس نے رکھی ہے انکون تم مومنین اگر تم مومن ہوگے تو فتح اور غلبہ تمہارا ہے ناظرین کرام سورہ آل امران میں آگے آیت نمبر ون ففٹی نائن اور ون سکسٹی آگے آ رہا ہے سارا پورا مضمون اور اس میں اللہ تعالی نے اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کی اور مومنین کی اور اہل ایمان کی یا یوں کہہ لیجئے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی فتح و شکست کے اصول اور ہوتے ہیں اور کافروں کی فتح و شکست کے اصول اور ہوتے ہیں جنگ کے اندر جو کافر لڑتے ہیں تو وہ افرادی قوت کی بنیاد پر لڑتے ہیں اور وہ مادی وسائل کی بنیاد پر لڑتے ہیں جو اہل ایمان لڑتے ہیں اگرچہ وہ مادی وسائل بھی استعمال کرتے ہیں اور افرادی قوت بھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ان کے اوپر انحصار نہیں کرتے ہیں ان کا بھروسہ اور ان کا انحصار اللہ پر ہوتا ہے اور اللہ پر توقل کر کے وہ لوگ جنگ لڑتے ہیں اور اللہ کی مدد سے ہی جنگ جیتا کرتے ہیں یہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اہل ایمان جو ہیں افرادی قوت اور بادی وسائل کی وجہ سے جنگ نیتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یعنی آگے سورہ اسی سورہ علی عمران میں 159 اور 160 آیات کے اندر یہ آئے گا اب ہم پڑھیں گے اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم کوئی دنیا میں تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا اب یہ اللہ تعالی قانون بتا رہا ہے اصول بتا رہا ہے کہ اگر تمہاری مدد اللہ کر رہا ہو اس لئے کہ اہل ایمان جو فتح ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اللہ کی مدد سے ہے وہ افرادی قوت کی وجہ سے یا بادی وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ مسلمان پورا تدبیر پوری کریں اللہ پر توقل رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی فتح دے دے گا وہ جو بھرپور تیاری کے ساتھ پوری تدبیر کے ساتھ جنگ لڑی جائے تو توقل اللہ پر ہو تو اللہ تعالی فتح دے دے گا این انصرکم اللہ ہو اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم پوری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا لیکن اگر ہم مغلوب ہیں اگر مسلمان جو ہیں مغلوب ہیں اگر دوسری قوم مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اصول تو یہ ہے اگر اللہ مدد کر رہا ہے تو تم مغلوب نہیں ہو سکتے دنیا میں کوئی غالب نہیں آ سکتا ہم مغلوب ہیں ہمارے اوپر دنیا غالب آ چکی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کوئی نہیں ہے اگر اللہ کی مدد ہوتی تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرتا فلا غالب لکم تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آسکتا تھا ناظرین کرام اس کو آپ اجتماعی طور پر فتو شقست کی بات کر لیجئے اور انفرادی طور پر ہماری جو مغلوبیت ہے جو مسائل ہماری اوپر غالب آ جاتے ہیں جو اپنے انفرادی مسائل کی وجہ سے ہم اپنے گھرانوں میں اپنے اپنے مقامات پر اپنے فیملی کے اندر اپنے اپنی جگہ پر ہم جو انفرادی طور پر مغلوبیت کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اگر اللہ مدد کر رہا ہو تو ہم کبھی اپنے مسائل اور اپنے گھروں کے پرابلمز کی وجہ سے ہم کبھی بھی مغلوب نہ ہوں وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چھوڑ جائے تمہیں اللہ اکبر وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو دنیا میں پھر اللہ کے بعد تمہاری مدد کرنے والا کون ہے گویا اہلِ ایمان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَ کفر تو سارا ایک گروہ ہے کافر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے والا کون ہے اگر اللہ مسلمانوں کو چھوڑ جائے تو پھر بھری دنیا میں ہم مدد مانگتے پھریں مدد نہیں ملے گی مدد اس وقت ملے گی اگر اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور اللہ کن کے ساتھ ہے یہاں شرط بتا دی گئی وَإِنْكُنْ أَوَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ شرط یہ ہے کہ تم ایمان کا اظہار کرو اللہ تمہیں اروج دے دے گا اروج تو تمہارا مقدر ہے تو وہاں آیت اختتام پذیر ہوئی اس طرح سے جو مومن ہیں ان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے جو اہل ایمان ہے ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مقدر میں فتح لکھ دی ہے وَإِنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ اب مسئلہ تو ناظرین اکرام ایمان کا ہے ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے دعویٰ تو ہم سب ایمان کا کرتے ہیں میرا دعویٰ بھی ہیں کہ میں مومن ہوں آپ سب کا دعویٰ بھی ہے ہم سب اللہ کا شکر ہے ہمارا دعویٰ ایمان ہے لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں ایمان ہے کے نہیں یہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے کوئی ایسے ہی ہے ناظرین اکرام یہ کہنے کو سب مومن ہیں لیکن جب اللہ امتحان کرتا ہے ایمان کا پھر سمجھ آتی ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں مومن اللہ اکبر ناظرین اکرام ماہرین نفسیات ایک بات کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بات درست ہے یا غلط ہے لیکن وہ اگر عمومی اور سرسری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو نارمل نظر آنے والے انسان ہیں ان میں سے اسی نوے فیصد ابنارمل ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ساری نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی ابنارملٹی کا پتہ اس وقت چلتا ہے اگر حالات ابنارمل ہو جائیں کیونکہ حالات نارمل چل رہے ہوتے ہیں اس لئے سب لوگ نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر حالات ابنارمل ہو جائیں کوئی واقعہ ہو جائے اللہ نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی امرجنسی ہو جائے اس وقت پتہ چلتا ہے کون نارمل ہے اور کون نارملی بیہیو نہیں کرتا کوئی حادثہ ہو جائے کہیں آگ لگ جائے اللہ نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو کہیں کوئی آدمی کسی کو کرنٹ لگ جائے لا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے آپ پھر دیکھیں کون نارملی بیہیو کر رہا ہے اور کون اب نارمل ہے اسی نوے فیصد سوائے چیخیں مارنے کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے سوائے چور مچانے کے افرہ تفریح پھیلانے کے ان کو کچھ بھی نہیں سوج رہا ہوتا اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے ہمارے گاؤں میں کسی کو کرنٹ لگ گیا وہ پرانی بات ہے وہ بڑا جو نلکے کا جو بور والا پائپ تھا وہ پائپ پکڑا ہوا تھا اس نے وہ پائپ کہیں ٹچ ہو گیا تاروں کو اب اس نے شور مچایا بجلی بجلی اب اندازہ کریں کہ اکثریت لوگوں کی اس کی طرف بھاگ رہی ہے اور اس کی طرف بھاگ رہی ہے اس کو پکڑنے کے لیے اندازہ کریں اگر وہ جا کے اس کو پکڑیں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی ساتھ چمٹ جائیں گے اور ان میں سے کتنے لوگوں کا اور کچھ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے ہیں جو اس کی مدد کو دوڑتے ہیں جو مدد کو نہیں دوڑتے ان کی زیادہ اکثریت ہے وہ کھڑے ہو کے چیسے مار رہے ہوتے ہیں اوہ بجلی لگ گئی بجلی لگ گئی یہ ہوگا شور مچا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کسی ایک آدھ کو اللہ تعفیق دیتا ہے تو اس کے ہوش حواس قائم رہتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیچھے سے جا کے مین سوچ بند کرنا چاہیے تاکہ مین سوچ بند ہوگا تو بجلی اس کی جان چھوڑے گی لہذا لوگ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں ایک آدھ آدمی مین سوچ کی طرف دوڑ رہا ہے اب یہ بالکل اپوزٹ بات ہے اور جس کے ہوش حواس قائم اب نارمل کون ہے نارمل تو صرف وہ ہوا نا وہ ایک آدمی یا دو آدمی جو مین سوچ کی طرف دوڑے ہیں جن کی ایمرجنسی کے حالات میں بھی عقل اور ہوش حواس قائم رہے ہیں نارمل لوگ تو یہ ہیں باقی سارے طور پر نارمل ہیں بہرحال یہ مہرین نفسیات کی بات ہے میں نے تو ایسے ایک مثال کے طور پر اس کو ارز کیا اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ حقیقتاً یہ درجہ سچی بات ہے لیکن ناظرین کرام یہ مثال ایمان کے اوپر بڑی صادق آتی ہے کہ میں اور آپ ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب حالات ابن عرمل ہو جائیں اور پھر اس وقت ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور جس وقت ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو پھر کون کون مومن رہتا ہے اور کون کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم رہتا ہے اور کون کون مدہنت کا رویہ اختیار کرتا ہے اور کون کون کفر کے ساتھ کمپرمائز کر لیتا ہے کون کون صلح کر لیتا ہے کون مسلحت کا راستہ اختیار کرتا ہے کون عظیمت کی راہ اختیار کرتا ہے کون رخصت کا راستہ اختیار کرتا ہے یہ ساری باتیں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے لیکن کیا کیجئے ہمارا ایمان تو ہر وقت مختلف ہوتا ہے اگر ہم مال روڑ کے اوپر ہوں اور وہاں جلوس نکال رہے ہوں یا جلسہ کر رہے ہوں تو ہمارا ایمان اور طرح کا ہوتا ہے جب ہم اسمبلی میں ہوں تو ہمارا ایمان اور طرح کا ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر میں ہوں تو ہمارا ایمان اور طرح کا ہوتا ہے کسی غیر ملک ہم گئے ہوئے ہوں تو ہمارا ایمان اور طرح کا ہوتا ہے ہم تو بدلتی ہوئی سیچوئیشن میں ہمارا ایمان تو بدلتا رہتا ہے جب ہمارے ایمان کی قیفیت یہ ہے ناظرین اکرام تو کس طرح کا اللہ کے عروج کا جو اللہ نے ہمارے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہے ہم اس کی کیسے عوید رکھیں اللہ سے اللہ اکبر آگے آ رہی ہیں آیات کہ اللہ آزمائش کے بغیر اور امتحان کیے بغیر اور ایمان کا امتحان کیے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی فتح نہیں عطا کرتا اور کسی کو کوئی کامیابی نہیں ملتی جب تک اللہ تعالیٰ یہ پورا امتحان نہیں کر لیتا فرمایا کہ اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْهُن فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُ اگر آج تمہیں زخم لگا ہے چرکہ لگا ہے نا زخم لگا کیا زخم لگا ہے کہ غزوہ احد کے اندر ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے ہیں ظاہر ہے کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا زخم لگا بہت دکھ کی بات ہے فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ ایک اور قوم مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُن مِثْلُ اسی طرح کا زخم دوسرے لوگوں کو بھی پہلے لگ چکا ہے یعنی اللہ تعالی ریفر بیک کر رہا ہے غزوہ بدر کی طرف یعنی غزوہ بدر میں اسی طرح کا زخم ان کو بھی تو لگا تھا نا یعنی کفار ستر کفار جہنم واصل ہوئے تھے غزوہ بدر میں آج ستر شہید ہو گئے ہیں غزوہ احد میں تو جس طرح کا زخم آج تمہیں لگائے اس طرح کا زخم ان کو بھی لگا تھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُوْ دَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسُ یہ جو دن ہے نا یہ لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں یہ الٹ پھر ہوتا رہتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں دن اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ وہ بات ہے آتے جاتے رہنا انبیاء کی زندگی کے ساتھ خاص طور پر یہ کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تنگی کے اور کبھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ فتح اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ انجام کار فتح ہی عطا فرماتا ہے یعنی یہ کبھی ہوتا رہتا ہے یہ ندعوی لحابہ انناس ہوتا رہتا ہے یہ دن پھرتے رہتے ہیں لوگ کے طرح درمیان عمومی طور پر آپ یہ دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ امیر غریب ہو جاتے ہیں غریب امیر ہو جاتے ہیں کسی کو فتح ہو جاتی ہے کسی کو شکست ہو جاتی ہے یہ فتح شکست جو ہے یہ اس کا الٹ پھر ہوتا رہتا ہے لیکن اس کو جب انبیاء کے ساتھ خاص کریں گے اور اس واقعے کے ساتھ خاص کریں گے کہ حزیمت کا سامنا اگر کرنا پڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس سے پہلے غزبہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح بھی تو عطا فرمائی تھی اور آئندہ بھی فتح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ناظرین اکرام ابو سفیان سے جب حرقل نے پوچھا تھا قیسر روم حرقل نے ابو سفیان سے جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھے تھے اور پورے حالات پوچھنے کے بعد پھر اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جنگ میں شکست بھی ہوئی ہے کسی جنگ میں فتح بھی ہوئی ہے تو اس کے جواب میں حرقل کو ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہاں کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ان کے دشمن جیت جاتے ہیں تو حرقل نے اس موقع پر اپنے تاریخی علم کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ جو جنگ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا انبیاء کی جنگیں اسی طرح کی ہوتی ہیں کبھی وہ کبھی کوئی نیچے ہو جاتا ہے کبھی کوئی نیچے ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یعنی اسی طرح کا معاملہ کیا ہے لیکن اسی طرح رسولوں کو مبتلا کیا جاتا ہے اس طرح کی جنگوں میں لیکن جو انجامکار ہے جو آخری فتح ہوتی ہے وہ نبیوں کو ہوتی ہے اور اس بنیاد پر حرقل نے کہا تھا کہ ابو سفیان سے حالات پوچھنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم پتہ بتا رہے اور جن کے حالات بتا رہے وہ سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے تاریخی علم کی بنیاد پر کہا تھا اسی تاریخ کا حوالہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے درمیان یہ لوگ یہ جو دن ہے یہ تو پھرتے رہتے ہیں اور یہ اس کو ہم پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم باری باری بدلتے ہیں ہم اس کو نداولوہ ہم باری باری ان کو بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ اکبر یہ جو جنگ میں جو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے غزوہ و حد میں یہ اس لیے بھی تھا یہ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو جان لے یعنی وہی بات ہے پہلے تو بتایا تھا کہ انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو تمہارا سچا ایمان ہو تو پھر کامیابی اور عروج تمہارا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اب اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جانا کہ تم میں سے مومن کون ہے اور تم میں سے منافق کون ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگے ہم جائیں گے تو آیت نمبر 166 اور 166 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں الگ الگ فرمائی ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ النَّافَقُوا یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون مومن ہے اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون منافق ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جو تین سو منافق الگ ہو گئے تھے یہ صرف واحد موقع ہے یا پہلا موقع ہے جب ان منافقوں کا پتہ چل گیا ساری دنیا کو کہ یہ سارے منافق ہیں اور الگ ہو گئے اور ظاہر ایسے واقعات ہوتے رہیں تو پھر منافقوں کا اور اہل ایمان کا پتہ چلتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ غزوہ احد میں مومنوں کو جاننے کے لیے اور اہل نفاق کو جاننے کے لیے شہادتیں ہونی تھی تو میں سے اللہ تعالی نے کچھ شہداء کو اللہ تعالی نے اپنے ہاں لینا تھا تو کچھ شہادتیں ہوئیں جن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں وہ گویا وہ جنت پا گئے ایک بہت بڑا عالی درجہ اللہ تعالی کے ہاں سے پا گئے واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ اللہ تعالی نے گویا ایک امتحان کا ایک ذریعہ بنایا اس جنگ کو پھر اللہ تعالی آگے اسی امتحان کی تفصیلات اور بتاتا ہے اور جو غزوہ اہود کے مقاصد تھے اور غزوہ اہود میں جو حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں بھی جو مقاصد کارفرما تھے اللہ تعالی وہ فرما رہا ہے وَلِيُّ مَحِّسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان کو عیوب سے پاک کر دیا جائے اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَكَافِرُونَ عیوب سے پاک کر دے اور اہلِ کفار جو ہیں اہلِ کفر جو ہیں ان کو اللہ تعالی مٹا دے ناظرین اکرام یہ جو یمحق ہے اس کا مادہ میمحاقاف ہے اور یمحس یا یمحس اس کا مادہ میمحاسقین ہے تو اہلِ علم نے لکھا ہے اہلِ لغت نے کہ دونوں میں کمی کا مانا پایا جاتا ہے میمحاسقاد یعنی محس اس کے مادے میں بھی اور محق اس کے مادہ میں بھی کمی کا مانا پایا جاتا ہے لیکن محق مطلقاً کمی ہوتی ہے گویا مٹا دینا اور جو محس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عیوب سے پاک کر دینا یعنی کسی چیز کو ایسی چیزوں سے جو نقصان دے ہیں اس سے پاک کر دینا تو اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو عیوب سے پاک کرنا چاہتا تھا اس میں بھی کمی پایا جاتی ہے اور ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ جو حبلن محس عربی زبان میں اس رسی کے لیے میم حاسخواد کا مادہ استعمال کیا جاتا ہے جس رسی کے اوپر کوئی رومے نہ ہوں اس کے اوپر جو کانٹے سے باہر سے نکلے ہوتے ہیں وہ بالکل پاک اور صاف اس سے جو رسی ہوتی ہے اس کو حبل محسن کہتے ہیں اس لیے ناظرین اکرام اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اہل ایمان کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے اب لوگ جو غزوہ اہد میں ایمان پر قائم رہے اب تو اللہ نے ایسا امتحان کر لیا ان کا اب یہ شاندار مومن بن گئے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کافروں کو اللہ نے بلاخر مٹانا ہے اہل ایمان کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک قانون بتاتا ہے یہ ہے وہ قانون جس کی طرف میں نے پچھلے پرگرام میں بھی اشارہ کیا اَمْحَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمَ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ یہ کیسے ممکن ہے تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر امتحان کے وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمَ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ابھی اللہ نے تم میں سے یہ امتحان نہیں کیا تمہارا یہ امتحان کر کے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ تم میں سے کون کون مجاہد ہے کون کون جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے اور پوری ایفرٹ پوٹ کرنے والا ہے اپنی سٹرگل میں ساری صلاحیتیں لگا دینے والا ہے کون وہ ہے وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈٹنے والوں کو بھی جاننا ہے کون کون ڈٹنے والا ہے سابر سبر سے ہے سبر کا معنی ہوتا ہے ہر وہ بات ہر وہ عمل جو انسان کے فطری جو بھی جذبہ ہے اس کو دبا دینے والی ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہو اس کو سبر کہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے کسی بھی سیچویشن میں جو بھی انسان کا فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا یہ سبر ہے تو گویا جو آدمی بھی سبر کرتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اپنے مزاج کو نہیں دیکھتا وہ محول کو نہیں دیکھتا وہ اپنی طبیعت کو اور اپنی فطرت کو نہیں دیکھتا اور طبیعت کیا چاہ رہی ہے اس کو نہیں دیکھتا برکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتا ہے اور اس پر ڈٹا رہتا ہے یہی تو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ایک سیچویشن پیدا کی تھی پتہ چلے صحیح مومن کون ہے اور اہل ایمان کو عیوب سے پاک کر دیا جائے کافر بالاخر مٹ جائیں اور اس میں سے اللہ تعالی یہ جاہتا تھا کہ تمہارا امتحان کر لے کہ تاکہ تم میں سے کون کون جنت میں جانے والا ہے اس کا اس کے بارے میں یعنی کون کون صحیح مومن ہے اور کون کون ڈٹنے والا ہے کون کون مجاہد ہے اس امتحان کے بغیر تو جنت نہیں ملتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایمان کا اظہار کرو اور پھر تمہارا امتحان نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے ناظرین کرام یہ بات اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو چودہ میں اور اسی طرح سورة الانقبود کی آیت نمبر دو کے اندر اللہ تعالی نے فرمائی کہ ام حسب ام حسب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکو کہ لوگ جو ہیں وہ پھر چھوڑ دیے جائیں گے ان کا امتحان گویا نہیں کیا جائے گا ان یقولو آمننا وہم لا یفتنون لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان کو کوئی امتحان نہیں کیا جائے گا ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں یقولون ان یقولو آمننا جن لوگوں نے کہا نا ہم مومن ہیں انہی کا تو اللہ امتحان کرتا ہے امتحان کے بغیر ایمان ثابت نہیں ہوتا تو اللہ تعالی اہل ایمان کا امتحان کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سارے نبیوں کا امتحان کیا سارے نبی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں اللہ تعالی سارے نبیوں کا امتحان کرتا رہا جتنا زیادہ ایمان کسی کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالی اتنا زیادہ اس کو امتحان میں ڈالتا ہے اس کو مبتلا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانی تو ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی امتحان کیے ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتے گئے ابتلا سے نکلتے گئے جو سورہ بقرہ میں پڑھا ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحان کیے فاتمہنہ ابراہیم سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے علیہ السلام تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اہد انبیاء کا امتحان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء کا امتحان ہوا ہے اور ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں لیکن جتنا جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں میرے اوپر آئی ہیں اور جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو آزمایا نہیں گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کیسے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ نے ابھی امتحان کرنا ہے یہ پتا کرنا ہے تم میں سے صبر کرنے والا ڈٹنے والا دین پر کون ہے اور بھاگنے والا کون ہے مداہنت اختیار کرنے والا کون ہے اور تم میں سے اصل جہاد کرنے والا اصل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مر مٹنے والا کون ہے اور سورہ باقرہ میں فرمائے تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تم ابھی سوکھے سوکھے جنت میں چلے جاؤ گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تدخل الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے لوگ گزرے ابھی تو تمہارے اوپر ویسے حالات ہی نہیں آئے یعنی جس طرح کے امتحان پہلے لوگوں کے ہوتے رہے تمہارا تو ابھی ویسا امتحان ہی نہیں شروع ہوا فرمائے ان کے اوپر ہر طرح کی تنگی جسمانی تکلیفیں بھی آئیں معاشی تنگی بھی ان کے اوپر آئیں ہلا کر رکھ دئیے گئے وہ یہاں تک کہ جو اس دور کے نبی تھے اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ کہہ اٹھے وہ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی ہم تو گویا وہ تھک گئے تھے ان آزمائشوں میں اور یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی خبردار ہو کے سنو اللہ کی مدد تو قریب ہے تم خامخواہ آزمائشوں میں پریشان ہو جاتے ہو اور اکتا جاتے ہو اور انتظار میں اپنے آپ کو جلدی مچانا شروع کر دیتے ہو تو اللہ تو آزماتا ہے اس کی مدد قریب ہے اور مدد پھر کس کو ملتی ہے ڈٹنے والوں کو ملتی ہے ایمان ثابت کرنے والوں کو ملتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو اس امتحان میں ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے یہ اصول بتایا جا رہا ہے تو فرمایا کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی اللہ نے یہ تمہارا امتحان ہی نہیں کیا تم میں سے جانچ ہی نہیں کی کہ تم میں سے اصل جہاد کرنے والے کون ہیں من کم تم میں سے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ڈٹنے والے کون ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان نہیں کیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلَ پہلے تو تم بڑی شہادت مانگتے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا تم تو تمنا کرتے تھے کہ ہماری موت آجائے ہم شہادت کی موت شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کہ اہل ایمان دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے تو شہادت کی موت تو پھر جب آتی ہے تو پھر وہ جنگ میں چرکہ تو سہنا پڑتا ہے مصیبت تو سہنی پڑتی ہے وہاں پہ ٹھوکر تو لگتی ہے وہاں پہ پھر اس طرح کی حضیمتوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے شہادتیں ایسے تھوڑی ہوتی ہیں جب ظاہر ہے وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں تو اب اس میں پریشانی کا اظہار کیوں کرتے ہو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ اَن تَلْقَوْهُ تم یہ پہلے تمنا کرتے تھے کہ تمہارے تمہیں شہادت ملے اور موت کا سامنا ہو فَقَدْ رَعِتُمُوْهُ اب تم نے یقیناً اس کو دیکھ لیا ہے موت اپنے سامنے دیکھ لی اور وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم سامنے دیکھنے والے تھے اللہ اکبر یعنی بالکل سامنے اپنے سامنے نظر آئی مسلمانوں کو یعنی جو ستر صحابہ شہید ہو گئے ان کی شہادتیں لوگوں نے سامنے دیکھیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی قبر بھی پھیل گئی افواہ پھیل گئی اس پر بھی مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور یہ ساری باتیں مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ اسی لئے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنے سامنے کی تمنا نہ کرو یعنی جنگ نہیں ہوتی نا تو جنگ کی تمنا نہ کرو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو کہ دشمن کے ساتھ آمنہ سامنا ہو جائے ہمارے ہاں تو ناظرین اکرام یہ تھوڑا سا جنگ کا محول پیدا ہوتا ہے نا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو عوام الناس سوری جنگ جنگ کرنا شروع کر دیتی ہے جنگ ہو تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان کر دیں گے اور اس طرح کی باتیں کہ ہم دشمن کو اس کے دانت کھٹے کر دیں گے فلان ٹھیک ہے کہ کسی حد تک یہ درست ہے کہ انسان اپنے اعتماد کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے قوت کے اظہار کے لیے اور تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے چند باتیں اس طرح کی کہنا کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ تمنہ کرنا کہ ہماری جنگ ہو جائے تو پھر ہم بتائیں جنگ ہو جائے تو پھر ہم کریں اللہ کرے ہماری جنگ ہو جائے اللہ کرے ہمارا سامنا ہو جائے یہ کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ آپ اس کی تمنہ نہ کیا کرو لَا تَتَمَنَّوْ لِقَا الْعَدُوَ یعنی دشمن کے ساتھ جنگ کا آمنہ سامنا ہو جائے اس کی کبھی دعا نہ کیا کرو وَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةُ اللہ سے آفیت مانگا کرو اب اندازہ کریے کتنے خودصورت نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ میں تصادم ہو جائے اس کی دعا نہ مانگا کرو دعا یہ مانگا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں آفیت سے رکھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ جب ہوتی ہے ناظرین اکرام تو وہ آفیت نہیں ہوتی وہاں تو پھر مسائل ہوتے ہیں جنگ اپنے اثرات ساتھ لاتی ہے آپ جنگ جیتے یا ہاریں جنگ کے اثرات ہوتے ہیں لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَسَالُ اللَّهَ وَسَالُ اللَّهَ اور اللہ سے مانگا کرو کیا مانگا کرو العافیہ معافی مانگا کرو لیکن فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ جب کبھی تمہارا دشمن سے آمنہ سامنا ہو جائے دعا نہیں کرنی مانگنا نہیں ہے تمنا نہیں کرنی لیکن جب کبھی آمنہ سامنا ہو جائے تو پھر فَسْ بِرُو پھر ڈٹ جاؤ پھر پورا پھر ٹکرا جانا ہے پھر پیچھے نہیں اٹنا پھر اگر کوئی شخص دشمن کے ساتھ آمنہ سامنا ہونے کے بعد میدان جنگ سے فرار حاصل کرے ناظرین اکرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے اوپر پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کوئی شخص اگر میدان جنگ سے فرار حاصل کرے جب آمنہ سامنا ہو جائے آمنہ سامنے کی دعا نہیں کرنی دشمن کے ساتھ ٹکراو کی تصادم کی جنگ کی کبھی دعا نہیں کرنی اللہ سے وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ اللہ سے ہمیشہ مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے آفیت مانگنی ہے اللہ ہمیں آفیت سے رکھے لیکن فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ اگر کبھی آمنہ سامنا ہو جائے کسی وجہ سے ہم نے تو دعا نہیں کی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے فَسْبِ رُو پھر ڈٹ جاؤ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ڈٹ جاؤ اس لیے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ذِلَالِ سُّيُوفِ پھر ڈٹ جاؤ اور پھر اس بات کا یقین رکھو کہ جنت پھر تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اللہ اکبر جب تلواریں چل رہی ہوتی ہیں جب نیزے ایک دوسرے کے اوپر چلائے جا رہے ہوتے ہیں جب کلاشن کوف کے فائر ہو رہے ہوتے ہیں جب گردنیں کٹ رہی ہوتی ہیں اور جب لوگ گولیاں کھا کے گر رہے ہوتے ہیں تو جنت تو اصل میں اسی ماحول کے اندر ملتی ہے اللہ اکبر لیکن اس کی تبنہ نہیں کرنی اور اب اگر کسی نے شہادت حاصل کر لی ہے غزوہ حد میں اللہ تعالیٰ نے ستر شہادہ دے دی ہیں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی شہادت قبول فرمالی اور تم نے خود اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا اور یہ وہ کیفیت ہے جو مسلمانوں نے اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کی لہٰذا اصول دے دیا کہ یہ اصول ہیں ان اصولوں کے تیعت اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے اور ان اصولوں کا اگر مسلمان ملحوظ رکھیں گے تو نہ صرف غزوہ احد کے بعد کے حالات میں کامیابی ان کا مقدر ہوگی بلکہ رہتی دنیا تک جو جو جب جب اہل ایمان ان اصولوں کو ملحوظ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کامیابی ان کا مقدر کرتا رہے گا ناظرین کرام گفتگو ابھی جاری ہے لیکن یہاں وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پرگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ